موسیقی اسلام علیکم محترم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے آج ہم ایک ایسے ملک کی سیار کرنے جا رہے ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں راک کا ڈیر بن گیا تھا لیکن آج پوری دنیا یہاں کی بنی گاڑیاں سونی کیمرے موبائل فون روبوٹ الیکٹرونکس کی تمام مشینری کو صفحے اول پر رکھتی ہے یہ دنیا کی تیسری بڑی معاشیت ہے لیکن یہاں کے لوگ ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتے ہیں دوستو آج تک آپ نے اوساکا بیٹری اوساکا ٹیپ اور بے شمار اوساکا کمپنی کی ایٹمز اسمال کی ہوں گی اس کا جاپان سے کیا تعلق ہے دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ اس ملک کے شہریوں کے پاس ہے اس سرزمین پر ہنستے کھیلتے لوگ اچانک کہاں غائب ہو جاتے ہیں تو آج ہم سیار کرنے جا رہے ہیں جاپان کی میں آپ کو اس ویڈیو میں جاپان کی بے شمار دلچسپ اور حیران کن انفارمیشنز دوں گا اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ور کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے جاپان جسے جاپانی زبان میں نیپون کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے چڑتے سورج کی سرزمین آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں اس کورا ایرز پر سب سے پہلے سورج جاپان کی سرزمین پر چمکتا ہے جاپان چودہ ہزار ایک سو پچیس جزیروں پر مشتمل دنیا کا خوبصورت طاقتور اور فاسٹ ترین ملک ہے یہ ملک ایشیا کے مشرق میں واقع ہے محترم دوستوں جاپان کے لوگ پوری دنیا میں اپنی خودداری ایمانداری خوش اخلاقی دو نمبری نہ کرنا انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا دوسروں کی عزت نفس کو پامال نہ کرنا حیرہ پھیری نہ کرنا ناب طول میں فرق نہ لانا قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا اور اپنے وعدوں پر پورا اترنے والی قوم مشہور و معروف ہے یہ لوگ اپنی زندگی کو خوشی سے گزارتے ہیں اور سو فیصد کوشش کرتے ہیں اگلے انسان کو ان سے خوشی حاصل ہو سکے جاپان میں اگر آپ پبلک ٹوائلٹ دیکھیں تو دنیا کے جدید کموڈز لگے ہوتے ہیں جو فل آٹومیٹک ہوتے ہیں مازوروں کے لیے علیدہ سے واش رومز منائے جاتے ہیں جن کے سائڈوں پر پکڑنے کے لیے فولڈنگ سچینڈز لگے ہوتے ہیں واش رومز فل آف ٹمپریچر کنٹرول ہوتے ہیں بچوں کے ڈائپر چینج کرنے کے لیے وزن چیک کرنے کے لیے دودھ گرم کرنے کے لیے اور ریسٹ کرنے کے لیے مکمل انتظامات موجود ہوتے ہیں جاپان میں گورمنٹ کی طرف سے پبلک پلیسز پر ٹوائلٹ ضرور بنائے جاتے ہیں جاپان میں بچوں کو تعلیم دینے کا نظام پوری دنیا سے مختلف ہے یہاں پہلے تین سال بچوں کی تربیت کی جاتی ہے فائنل امتحان نہیں لیا جاتا ان کا کہنا ہے بچوں کو تعلیم شعور پیدا کرنے اور نظم و زوابت کے لیے دی جاتی ہے یہاں بچے اپنی کلاس کو خود صاف کرتے ہیں کچرا خود پھینکتے ہیں حتیٰ کہ اپنا ٹوائلٹ تک بھی خود صاف کرتے ہیں اس کا مقصد صرف بچوں میں آجزی پیدا کرنا ہے کیونکہ بچپن کا دیا گیا یہ محول اور سبق یہ ساری زندگی نہیں بھولیں گے اسی وجہ سے آج آپ کو پورے جاپان میں انتہا کی صفائی دیکھنے کو ملے گی لوگ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ باہر گلی بھی صاف کرتے ہیں دکاندار بار بار اپنی دکان کا فرنٹ صاف کرتے ہیں راستے میں چلتے مسافر روڈ پر گرا ہوا کوئی بھی کچرا اٹھا کر کچرے والے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں حتیٰ کہ کوئی شخص کسی کے سامنے کچرا پھینکے تو لوگ اس پر سخت غصہ ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ پولیس کو کال کر دی جائے روڈ پر اگر کوئی گاڑی والے کی وجہ سے کچرا پھیل رہا ہے وہ خود گاڑی سائیڈ پر لگا کر روڈ کو صاف کرتا ہے اترم ناظرین جہاں پوری دنیا میں روڈ پر چلتی گاڑیوں کے رولز بنائے گئے ہیں وہاں جاپان میں بائی سیکل والوں کو بھی فائند ادا کرنا پڑتا ہے یہاں آپ ایک ہاتھ سے سائیکل نہیں چلا سکتے سگنل کھلنے پر ہی روڈ کراس کر سکتے ہیں پیدل چلنے والوں کو اہمیت دینا اور سپیڈ کا خاص خیال رکھنا شامل ہے اگر آپ کو سال میں دو مرتبہ پولیس نے روکا ہے تو آپ کو گورمنٹ کی طرف سے لیٹر جاری کیا جائے گا تاکہ آپ ڈرائیونگ سکول میں جا کر تمام ملکی قانون کو دوبارہ سے پڑھیں اور رولز کو سیکھیں جاپان دنیا کا سب سے بڑا کار ایکسپورٹر بھی ہے صرف ٹیوٹا کمپنی ہر سال دس ملین گاڑیاں فروخت کرتی ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لاکھوں گاڑیوں کے آرڈرز پینڈنگ میں ہوتے ہیں یعنی اتنا کام ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا سن انیس سو ساٹھ کی دہائی سے جاپان دنیا کا سب سے بڑا بہری جہاز بنانے والا ملک ہے ملک میں گاڑیاں اتنی زیادہ ہیں کہ پار کرنے کے لیے جگہ پہلے سے بوکنگ کرنی پڑتی ہے ہر سال گاڑیوں کو چیک کروانا ہوتا ہے اور گاڑی کے تمام سیفٹی رولز کا خیال رکھنا ہوتا ہے اگر آپ گاڑی سیل کر رہے ہیں تو تمام فارٹ پہلے بتانے ہوں گے وگر نہ آپ کے خلاف پولیس میں کمپلین بھی ہو سکتی ہے جاپان کے روڈز انتہائی شاندار ساف سترے اور بڑے ہیں ملک میں ٹریفک کا مسئلہ بہت زیادہ ہے جلد اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہائی ویز کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے چارجز ہوتے ہیں جاپان کا کل رکبہ تین لاکھ ستتر ہزار نو سو پیجتر مربع کلومیٹر ہے جو رکبے کے اعتبار سے دنیا کا باسٹوہ بڑا ملک ہے اور اس کل رکبے کے ایک شریعہ چار فیصد حصے پر پانی بھی موجود ہے جاپان کی قومی زبان چائنیز ہے جو ملک کی پچاسی فیصد عبادی بولتی ہے باقی پندرہ فیصد لوگ چائنیز، انگلیش، ہندی، ملالم، سپینیش اور ترکش زبانیں بولتے ہیں دو ہزار تئیس کی مردم شماری کے مطابق جاپان کی کل آبادی بارہ کروڑ چوبن لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو ستتر لوگوں پر مشتمل ہے آبادی کے لحاظ یہ دنیا کا گیار ماہ بڑا ملک ہے اور یہاں ایک کلومیٹر کے اندر تین سو تیس لوگ آباد ہیں محترم ناظرین اگر بات کریں ہم جاپانی لوگوں کے کھانے کی تو جاپان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں رزق کی فراوانی ہے یہاں کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ملتی ہیں کیونکہ جاپانی اپنے کھانے پینے کی اشیاء کیمیکل خادوں کے بجائے آرگینک خادوں سے تیار کرتے ہیں ان خادوں سے فصل چار گناہ بڑھ جاتی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ جاپانی بھینس کا دودھ نہیں پیتے ان کا ماننا ہے کہ بھینس ایک سست جانور ہے اسی لیے یہ لوگ بکریوں کا دودھ پیتے ہیں آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں جاپانی لوگ کوئی بھی دوا خود کھانے کے بجائے بکریوں کو کھلاتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے اس دوا کا سارا اثر بکری کے دودھ میں آ جاتا ہے اور یہ لوگ پھر دودھ کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جاپان میں سی فوڈ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے جاپان میں کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جو کتے، بلے، سور، مگرمچ، چوہے یہ سب کھا جاتے ہیں لیکن کچھ قومیں یہ سب کچھ نہیں کھاتی اس کے علاوہ جاپانی لوگ چاولوں سے تیار کردہ شراب بہت شوق سے پیتے ہیں تقریباً ہر کھانے کے ساتھ شراب کا ہونا بہت ضروری ہے جاپان کی کرنسی جاپانی یین ہے ایک یین پاکستانی ایک اشاریہ چھاسی روپوں کے برابر اور انڈین زیرو اشاریہ پچپن پیسوں کے برابر ہے جب لوگ کھانا کھاتے ہیں تو مو سے نکلنے والی آواز کو برا منایا جاتا ہے مگر جاپان میں بلکل اس کے اولٹ ہے یعنی یہاں نوڈیلز ہو یا کوئی بھی ڈیش ہو اسے سور سور کر کے کھانا ان کو اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے ایسا کرنے سے ڈیش کا مذہ دگنا ہو جاتا ہے جاپان میں اگر کوئی درخت راستے میں آ جائے تو اسے کاٹنے کے بجائے دوسری جگہ شفٹ کیا جاتا ہے یہ جاپانیوں کی خاصیت ہے جاپان میں بہت سے ریسٹورینٹس ایسے بھی ہیں جہاں روبورٹ ویٹرز کا کام کرتے ہیں حتیٰ کہ بہت سے ہوتلوں کے ریسپشن پر روبورٹ ہی ویلکم کرتے ہیں یہاں تک کہ دو ہزار تیرہ میں جاپان نے ایک روبورٹ کو خلا میں بھی بیجا تھا جاپانی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ شادیاں ٹریڈیشنل انداز میں کی جائیں لیکن موجودہ وقت میں جدید یورپی محول کو عام کیا جا رہا ہے دلہ دلہن ٹریڈیشنل ڈریس یا دور جدید کا فراک یا پینٹ کوٹ استعمال کرتے ہیں رسم و رواج مذہب گہوں میں ادا کیا جاتے ہیں نیا جوڑا ایک دوسرے کو رنگ پہناتا ہے کیک کٹا جاتا ہے اور ڈھیر ساری مبارک بات دی جاتی ہے شراب کا انتظام ہوتا ہے اور مختلف قسم کے کھانے مہمانوں کو صرف کیا جاتے ہیں ڈانس ہوتا ہے سب لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں جاپان کے لوگوں کی عوست عمر ستر سال ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ عمر رسید لوگ پائے جاتے ہیں جاپان کے لوگ انوائرمنٹ کو اچھا اور صاف رکھنے کے لیے خوبصورت پولوں کا استعمال کرتے ہیں فریش پول جاپانیوں کو بہت زیادہ پسند ہے گھروں میں روڈز کے کناروں پر فٹ پاتھ پر مختلف قسم کے خوبصورت پول لگائے جاتے ہیں جاپانی لوگوں کی پسندیدہ ہو بھی مچھلی پکڑنا ہے آپ کو ہر جاپانی کے گھر مچھلیاں پکڑنے والی کٹ ضرور ملے گی محترم ناظرین جاپان کے لوگوں کی نیچر میں شامل ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ دوستانہ محول نہیں رکھتے نہ ہی زیادہ دوست بناتے ہیں اور نہ ہی کسی غیر نسل یعنی جاپانی نسل کے علاوہ کسی کے ساتھ فری ہوتے ہیں بھلے آپ وہاں کے نیشنالٹی ہولڈرز ہی کیوں نہ ہو جاپانی لوگ رولز کے بہت زیادہ پابند ہیں جو جگہ آپ کی ہے وہ آپ کی ہی ہے کسے دوسرے کی جگہ پر گاڑی کھڑی کرنا سائیکل پار کرنا حتی کہ جوتے رکھنا تک بھی برا مانا جاتا ہے ایسا کرنے پر شدید ناراضگی کا اظہار کی جاتا ہے جاپان میں بہت زیادہ ٹیکس ہیں اور ان ٹیکس کی وجہ سے جاپانی بھی روتے ہیں جاپان میں اگر گھر کا کوئی مین فرد مر جائے جس کے نام مکمل پراپرٹی ہو تو یہ پراپرٹی گھر والے اپنا نام لگوانے سے پہلے ساٹھ فیصد حصہ جاپانی گورمنٹ کو عدا کریں گے اتنا زیادہ ٹیکس کرنے کے بجائے بہت سے لوگوں نے تو اپنی پراپرٹیز گورمنٹ کے حوالے ہی کر دیں محترم ناظرین جاپان میں ہنستے کھیلتے لوگ آخر کہاں غائب ہو جاتے ہیں دراصل یہ لوگ گمنامی کی زندگی گزارنے سب سے دور پہاڑوں یا جنگلوں میں چلے جاتے ہیں جو اپنی زندگی کے معاملات سے تنگ ہو کر ایسا کرتے ہیں بے شکس جاپان ایک ترقی آفتہ ملک ہے لیکن یہاں بھی لوگ ڈپریشن میں آ کر خودکشی کر لیتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق ہر سال گیارہ سو کے قریب خواتین اور مرد حضرات خودکشی کر لیتے ہیں جاپان کے ولی اہد دنیا کے کسی بھی ملک کے دورے پر جائیں تو سب سے پہلے سعودی عرب کیوں جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل سعودی شاہ فہد نے 1953 میں لندن میں کی گئی ملکہ الیزبت کی تاج پوشی کی رسم میں حصہ لیا اور شاہ فہد نے دیکھا کہ جاپانی ولی اہد کی نشست سعودی ولی اہد کے بعد رکھی گئی تو شاہ فہد نے اپنی نشست جاپانی ولی اہد کو دے دی یوں جاپانی رائل فیملی نے اس کو ریکارڈ کیا اور اس عمل کی بہت زیادہ عزت کی اب جب بھی جاپانی ولی اہد دنیا کے کسی بھی ملک کے دورے پر جاتے ہیں سب سے پہلے احترامن سعودی عرب حاضری لگاتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں محترم ناظرین جاپان کا ریلوے سسٹم پوری دنیا سے جدید اور فاسٹ ہے یہ نظام اپنی خوبصورتی، تیز رفتاری، مضبوطی اور ٹائم کی پابندی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے یہ ٹرین گھنٹوں کا سفر منٹوں میں اور منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں تیہ کرتی ہے جاپان نے 27 سپتمبر 1940 کو جرمنی اور اٹلی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا امریکہ کو یہ معاہدہ ایک آنکھ نہ بھایا 25 جولائی 1941 کو امریکہ نے جاپان کے تمام اساسے منجمند کرنے کا حکم دیا جاپان کی تیل کی سپلائی روک دی گئی جس سے جاپانی فوج اور بحریہ پر بہت زیادہ اثر ہوا پھر 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے پیرل ہارپل پر حملہ کر کے امریکہ کے تمام نظریوں کو مٹی کر دیا وہاں موجود 155 تیاریں تباہ کر دیئے امریکی جاپان سے اب بدلہ لینا چاہتے تھے یہ 6 اگست 1945 کی صبح تھی اور ہیرو شیما کی عوام صبح کا ناشتہ کرنے کے لیے اور کاموں پر جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی صبح کے 8 بج کر 15 منٹ تھے کہ ایک امریکی تیارے سے ایٹم بم گھیر آیا گیا اور 43 سیکنڈ بعد انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا جاپانی حکومت کو اس کے بارے میں بالکل بھی علم نہ تھا یہ تو تب پتا چلا جب امریکن صدر ٹو مین کا پیغام ریڈیو پر سنائی دینے لگا کہ امریکہ نے جاپان پر حملہ کر دیا ہے 9 اگست 1945 دن کے 11 بج کر ایک منٹ پر جہاز نے ایک اور بم گر آیا جو 43 سیکنڈ بعد جاپانیوں کی راہ کا سبب بنا اس بار دھماکہ ہیروشیما پر نہیں بلکہ ناغا ساکی پر کیا گیا ایٹمی سائنس دانوں کے مطابق یہ دھماکہ ہیروشیما کے دھماکے سے کئی گناہ زیادہ بڑا تھا جس کے بعد جاپانیوں پر قیامت ٹوٹ گئی 15 آگست 1945 کو جاپان کے بادشاہ ہیرو ہیتو نے ریڈیو ٹوکیو پر اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک پوسٹ ڈیم علامیہ کو قبول کرتا ہے اس علامیہ میں جاپانیوں سے کہا گیا تھا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں جو جاپانیوں کے لئے ایک بہت بڑی شرمندگی کی بات تھی کیونکہ ہتھیار ڈالتے وقت جاپانیوں کے پاس 20 لاکھ فوج تھی اس کے علاوہ 3000 لڑاکے تیارے تھے امریکی افواز نے شاہی جاپانی فوج اور تمام فوجی اڈوں پر قبضہ کر لیا تھا قبضے کے بعد بہت سی شرائط رکھی گئی اور جاپان امریکہ کا فوجی اڈا بن گیا جاپان کے بادشاہ نے امریکہ کو صرف ایک ہی گزارش کی کہ آپ کا ملک کے ہر اساسے سیاست اور تمام چیزوں پر قبضہ ہو لیکن ایک چیز کا اختیار ہمیں دیا جائے اور وہ ہے تعلیم یعنی ہم جاپانی لوگوں کی تعلیم خود کریں گے اس بات پر امریکہ نے ہاں کی اور فیصلہ جاپان کے حق میں سنا دیا گیا اس طرح جاپان نے اپنی تمام تعلیم کا نظام خود سنبھالا جاپان میں ڈرائیونگ لیفٹ سائیڈ ہے جاپان کا کالنگ کورٹ پلس ایٹی ون ہے اور انٹرنیٹ ڈومینیم ڈاٹ جے پی ہے محترم ناظرین جاپان کے لوگوں کی عیاشی پر نظر ڈالی جائے تو یہ ملک یورپی ملکوں سے بھی زیادہ فہش ہے بےہودہ فلموں کی بہت بڑی انڈسٹی صرف جاپان میں ہی سرگرم ہے یہاں کے ڈانسنگ بارز دنیا کے فہش ترین ڈانسنگ بارز ہیں شراب اور دنیا کا ہر نشا یہاں بہ آسانی دستیاب ہوتا ہے زنا خانے مساد سینٹر اور ہر دنیا کا غلط کام شریعہ ہوتا ہے جاپان کا سلانہ جی ڈی پی چھ شریعہ چار سو پچانویں ٹریلین ڈالر ہے اور یہاں کی فیکس آمدنی باون ہزار ایک سو بیس ڈالر ہیں فیکس آمدنی کے لحاظ سے یہ دنیا کا چونتیسوہ مضبوط ملک ہے تو محترم ناظرین یہ تھی آج کی ہماری جاپان کے اوپر ڈاکومنٹری آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورک کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی اور بہترین ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصیر خدا حافظ